اسلام علیکم سٹوڈنس اب تک آپ پڑھ چکے ہیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنسیپس کے متعلق اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان اور اغوانستان کے درمیان کیا ریلیشنسیپس تاریخی حوالے سے تھے اور کیا آج ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے تھوڑا بیک گرانڈ اغوانستان کا اغوانستان کا پورا نام اسلامی جمہوری اغوانستان ہے اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان ہے اور مغرب میں ایران شمال مشرق میں چین شمال میں ترکونستان اور ازبکستان اور تاجکستان بھی ہیں اردر کے تمام ممالک سے اغوانستان کے تاریخی مذہبی ثقافتی جو ریلیشنس ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں مضبوط ہیں اور ان کے ہاں جو بیشتر مسلمان لوگ رہتے ہیں وہ تقریبا کئی صدیوں سے کہیں تو غلط نہیں ہوگا ایرانیوں یونانیوں عربوں ترکوں منگولوں برطانیوں روسیوں اور اب امریکہ کے قبضے میں یہ اغوانستان رہا ہے اور ان کے ہاں ایک بہترین خوبی ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ بیرونی قبضے کے خلاف ہمیشہ انہوں نے مضمت کی ہمیشہ جنگ لڑی ہے اور ان کو بھگایا ہے اور اس کی بیسٹ اگزمپل ہمارے پاس روس کی ہے روس کے بعد پھر امریکہ ہے نائن الیون کے بعد بہرحال اغوانستان پچھلے پینتی سال سے مسلسل جنگ کسی حالت میں ہے جس نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور اس کی کئی نسلوں کو بھگر کر دیا ہے یہ تباہی غیروں کے ہاتھوں میں ہوئی اور کبھی خانہ جنگیز کی ہاتھوں میں بھی یہ تباہی پیدا ہوئی اور ایک تاریخدان کا کہنا ہے کہ اغوانستان وہ ملک ہے جس میں پچاس ہزار سال پہلے بھی عبادی تھی اور ان کے ہاں زراد کی جاتی تھی اور ان پر آریاؤں نے بھی حکومت کی پھر ایرانیوں نے حکومت کی جیسے کہ میں نے پہلے تفصیلن آپ کو بتایا کہ کن کن ملکوں نے حکومت کی بہرحال اگر اس کا اغوانستان کا تلق پاکستان کے ساتھ دیکھیں تو یہ کافی خوشگوار نہیں تھے اغوانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا جو کہ بڑی حیرانی کی بات تھی اور فروری 1948 میں سفارتی ریلیشنز کی ابتدا ہوئی پاکستان اور اغوانستان کے درمیان برطانی ہند اور اغوانستان کے درمیان بارڈر کے تیعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکیٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیونڈ نے اغوان بادشاہ امیر عبد الرحمان سے مذاکرات کی بات کی اور ایک معایدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا تیعین کیا دیا گیا اغوانستان نے ڈیونڈ لائن کو بین القوامی سرحد مان لیا اغوانستان چاروں اطراف سے خوشگی میں گھروا ملک ہے سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں اغوانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی کیونکہ سمندر تک تو رسائی نہیں ہے نا تو حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے اغوانستان کو رہداری کی سہلتیں دینے کا اعلان کیا سمندری راستہ دینے کا اعلان کیا کراچی کی بندرگاہ سے سمان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی پھر اپریل 1978 میں اغوانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے اغوانستان میں داخلے سے ریلیشنز میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی اغوانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا جس کی وجہ سے لاکھوں اغوان باشندے تقریباً لاکھوں یہاں کہا جا رہا ہے تیس لاکھ اغوانی پاکستان میں انٹر ہوئے جب 1979 کی وار ہوئی روس نے جب اغوانستان کے ساتھ لڑی آج بھی پاکستان ان کو وہی سہولیات دے رہا ہے جیسے اغوانستان میں وہ سہولتیں لے رہے تھے 1979 میں پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی اگر اسی طرح کی چیزیں اگر دوسرے ممالک میں دیکھیں سپیشلی یورپین کنٹریز میں جہاں سے مختلف پیلسٹینینز لبنانی اور برما کے لوگ جب یورپین کنٹریز میں انٹر ہوتے ہیں کسی طرح سمندری سفر کر کے تو آدھے تو اس سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور جو آدھے پہنچتے ہیں اس سمندر کے کنارے تک وہاں کی سیکیورٹیوں نے بگا دیتی ہے اگر سو بندے ہیں تو سو میں تقریبا پانچ کے قریب بندے بجتے ہیں وہ بھی بائی ایکسیڈنٹلی سم سٹوک آف لاک کی وجہ سے آدھر وائز وہ نہیں بجتے یہ انسانیت آپ اس طرح بھی دیکھیں اور اس انسانیت کو بھی دیکھیں کہ پاکستان نے تیس لاکھ اغوانیوں کو ویلکم کیا اور جنگ کس کی تھی؟ روس اور غوان کی اور پھر اس کے بعد پتہ ہے آپ کو کہ اغوانستان اس وقت بھی 1948 میں بھی پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے ایز مسلم کنٹری تھا اس کو تو پہلے آنا تھا نا اقوام متدہ میں بھی اس نے مخالفت کی تھی لیکن بعد میں خارجہ تعلقات کی وجہ سے ریلیشنز کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے تھے خیر اغوانستان کی نفرت کا اصلی ریزن یہ ہے کہ وہ اغوانی جو ہیں اغوانستانی وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سرحد کا علاقہ ہے جو کہ ڈی آئی خان تک آتا ہے ڈی آئی خان کی لاسٹ باؤنڈری وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی آئی خان تک جتنا بھی باقی علاقہ سرحد جتنا بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ ہمارا ہے جو پاکستانیوں نے لے لیا ہے ہم سے تو یہ ریزن نفرت کرنے کا یہ بھی ایک ہے بہرحال گیارہ ستمبر دوہزار ایک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد جس میں تقریباً پچی سو ستائیس سو کے قریب انسان مر جاتے ہیں اور پانچ کے قریب ایسے پلینز تھے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کیا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے سارا غصہ اغوانستان پر ڈال دیا کیونکہ اغوانستان میں اس وقت طالبانوں کی حکومت تھی بہرحال پاکستان نے پھر بھی اغوانیوں کے ساتھ تعاون کیا جو نئی حکومت بنی اس کے ساتھ خارجہ ریلیشنز کو مزید مضبوط بنائے حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کے اعلان کیا اور اغوانستان کی تعمیر انہوں کے لئے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا بھی وعدہ کیا اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان وحد ملک ہے جو آپ سوچ رہوں گے جو آپ کے لئے کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ اب تک آپ نے جب سے آپ پڑھنا شروع ہوئے ہیں آپ نے ہی سنا ہے کہ پاکستان نے فلان سے امداد لیا ہے فلان ملک سے امداد لیا ہے لیکن پاکستان نے جرمنی جیسے ملک کو بھی امداد دی ہے اور سعودی عربیہ جیسے ملک کو بھی مالی مدد دی ہے اور یہاں پہ اغوانستان کو بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ اغوانستان کو بھی مالی امداد دی خیر اغوانستان سے غیر ملکی افواج کی وافصی عباد تعلقات جو تھے ریلیشنز جو تھے وہ مزید بیٹر ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ مسئلہ کشمیر کی ابتدا اور ارتقاء کیسے مسئلہ کشمیر کی ابتدا ہوئی اور ارتقاء کیسے ہوا تو یہ ساری چیزیں نیکسٹ ٹاپک میں ہم دسکس کریں گے